موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ پاک میں بچپن میں اتنی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو چہرہ دیکھتا اس کا دل آ جاتا اس کا دل فوراں آ جاتا بچپن میں اِنَّ فِرْعَوْن وَقَالَتِ مرَأَتُ فِرْعَوْنُ قُرَّتُ عَيْنِ اللِّ وَلَكْنَ نَهِي هُنَي دُونگِ نَهِي هُنَي دُونگِ اب وہ کہے کہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا کہے اس بچے کو کچھ نہیں کہنا اولاد نہیں تھی لا تقتلوہ خبردار اس کو قتل کیا تھا اَسَائِن فَعَنَا اُنَتْتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں اور اس کو بادشاہت دے دیں اور اس کو بیٹا بنا دیں اور انہیں حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام پیچھے کیا چل رہا ہے اب پیچھے کی کیفیت اللہ پاک نے یہ فرمائی ماں نے پھینک تو دیا لیکن ماں کی ممتہ کا کیا حال ہے بس خالی ہو چکا دل پیچھے سے قریب تھا کہ ماں کی ممتہ اندر سے بول پڑتی لیکن اس کے دل کو بھی ہم نے مضبوط رکھا لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ کوئی بات اہ بھی نہ کرے اور مومنہ رہے اس کے دل کو ہم نے مضبوط کیا وَقَالَتْ لِيُخْدِهِ کچھ تو نہیں کہا لیکن ماں کی ممتہ اندر سے ان کو کاٹ رہی تھی اور گھوم رہی تھی بہن کو کہتی ہیں کہ آپ دریا کے کنارے کنارے چلتی جائیں جا کے دیکھیں وہ تابوت کہاں جا رہا اور وہ صندوق کہاں جا رہا فَبَصُورَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سار میں یہ بھی کہا جنوب ان کہتے ہیں کہ جا جا کے نا یہ جمب ہوتا ہے یہ جمب ہے ایسے دیکھنا کہ ان کو پتا بھی نہ چلے یہ دیکھا عَنْ جُنُوبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ان کو پتا بھی نہ چلے کہیں سے خبر تو لے کر رہو کہ وہ کیسے لے کے گئے ہیں کون لے کے گئے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَا مِنْ قَبْلِ ادھر سے فیرعون کے اس میں فیصلہ ہو چکا اس کو رکھنا ہے اور اس کو پالنا ہے عورتیں آ رہی ہیں اور قیمتیں لگ رہی ہیں کہ اس کو یہ چپ کروائے گا اس کو دودھ کے پلائی کے پیسے اور تنخواہ بھی ملے گی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَا مِنْ قَبْلِ بچہ روتا جا رہا ہے ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا کہ ایک کترہ بھی نہیں پئے گا وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِينَ يَكْفُلُونَهُ وہ جا رہی اور ان کے گھر فیرعون کے محل سے کنیزیں نکلیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو بتایا کیا ہوا کہتے ہیں محل میں ایک بچہ رو رہا ہے وہ چپ نہیں ہو رہا کہا کہ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِينَ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُو نَاسِحُونَ میں آپ کو کیا اس گھر والوں کا بارے میں نہ بتاؤں وَهُمْ لَهُو نَاسِحُونَ وہ دودھ بھی پلائیں گے اور ان کے خیر خواہ بھی ہیں میں آپ کو عورت بتلاوں ایک عورت ہے بنی اسرائیل میں وہ اس بچے کو دودھ پلالے گی اور بچہ اس سے دودھ پیے گا اور وہ اس کے چاہت کے ساتھ دودھ بلائے گی ڈیپٹی والی نہیں ہوگی فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَكَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَا اور ہم نے پھر اس کو اس کی ماں کے گود میں واپس لٹایا وَلَا تَحْزَن تاکہ وہ پریشان بھی نہ ہو وَلِتَعْلَمَا أَنَّوَادَ اللَّهِ حَقٌ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں سچے ہیں وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے کیسے ہیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا واقعہ بھی باقی ہے یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں بیان بھی سنتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے یقین بڑھتا ہے اور برہ راس جب ہم اس سے قرآن سے ترجمہ کر کے سنتے ہیں تو اس کی کیفیت اور ایمان اس کی اور ہی پیمانے ہوتے ہیں وہ بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ برہ راس بغیر ترجمہ کے جو سمجھتے ہیں تو وہ اندر کاٹ کے اور پگلہا کے قرآن جو ہے وہ رکھ دیتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رمضان و مبارک کی راتیں ہیں نوافل میں سجدوں میں اپنے لیے اپنوں کے لیے اپنے لیے اپنوں کے لیے امت کے لیے اس کیفیت سے فیدہ لیتے ہوئے خوب رو کے اللہ سے مانگ لیں موسیقی